بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم بنائیں گے چیکن ویجیٹیبل ماکرونی بہت ہی اسان اور بہت ہی مزہدار ریسپی ہے تو جیسا کہ اگر اس کے بارے میں بات کی جائے تو یہ بچے اور بڑے سبھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں تو اس کے لیے ہم چیزیں دیکھ لیتے ہیں ماکرونی لیں گے ہم دو سو پچاس گرم چیکن لیں گے دو سو پچاس گرم یہ بونلس چیکن ہے کیوگ میں کٹا ہوا اویل لیں گے تقریباً چار چمچ لسن اترک لیں گے کھٹا ہوا ایک چمچ نمک ہسوے زائی کا کالی میرچ کا پاورڈر ایک چمچ اس کے ساتھ ہم لیں گے سرکا دو چمچ چری سوس لیں گے دو چمچ سویا سوس دو چمچ اور ریجیٹیبل میں ہم لیں گے بند کو بھی باریک کٹی ہوئی ایک کپ گاجر باریک کٹی ہوئی ایک کپ شیملا میں چلیں گے باریک کٹی ہوئی ایک کپ اور اس کے ساتھ ہم بھٹر لیں گے ایک کپ اور ہر میں چلیں گے ایک ادت باریک کٹی ہوئی چلیں ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم میکرونی کو اوبان لیں گے میکرونی کو اوبان لیں گے ہم ایک برتر میں تقریباً تین لیٹر پانی لیں گے پانی میں ہم ایک چمچ اویل دانیں گے اور ایک چمچ نمک دانیں گے اور پانی میں اوبان آنے دیں گے پانی میں اوبال آگیا ہے اب اس میں ڈالیں گے مکرونی مکرونی کو تقریباً ہم 6 سے 7 منٹ ہائی کلیو پر اوبال لیں گے اور بیچ بیچ پر ہم اسے چمچ کے ساتھ چیک بھی کریں گے یہ دیکھیں تقریباً 7 منٹ میں مکرونی بوائل ہو چکی ہے اب ہم اسے چھان لیتے ہیں اور اس پر تھوڑا سا پانی بہا لیں گے اور مکرونی پر تقریباً 1 چمچ اویل لگا لیں گے اویل لگانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ مکرونی آپس میں چھپکتی نہیں اب ہم برطن میں 4 چمچ اویل ڈالیں گے اویل کو گرم ہونے دیں گے اویل جو ہے وہ گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے کھٹا ہوا لیتنا درک لیتنا درک کو 1 سے 2 منٹ اویل میں سپائیں کریں گے تاپیس کا کشاپن ہتم ہو جائے لیتنا درک 1-2 منٹ میں فرائی ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چکن چکن کو ہم پھر کتنا فرائی کریں گے کہ یہ اپنا کلر سینج کر لیں اس کو کبھر کر کے پکائیں گے تاکہ چکن جو ہے وہ نرم میں ہو جائے یہ دیکھا 3 سے 4 منٹ میں چکن جو ہے وہ فرائی ہو چکی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے مطر اور اس میں ڈالیں گے کٹی ہوئی گاجر کو مکس کریں گے ان کو بھی 2 سے 3 منٹ فرائی کریں گے فرائی کرنے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے کٹی ہوئی بان کو بھی اور اس میں ڈالیں گے کٹی ہوئی شملا میرچ اور اس میں ڈالیں گے کٹی ہوئی ہری میرچیں تمام ایجی ٹیبل کو مکس کریں گے اور انہیں چکن کے ساتھ 2 سے 3 منٹ فرائی کریں گے تاکہ سبزیں جو ہے وہ تھوڑی نرم ہو جائیں یہ دیکھا تمام ایجی ٹیبل 2 سے 3 منٹ فرائی ہو چکی ہے اب یہاں پہ ہم اس میں ڈالیں گے نمک کالی میچ کپ آرڈر اس میں ڈالیں گے سرکا سویا سوس اور سیلی سوس تمام چیزیں ڈالنے کے بعد اس کچھے سے کریں گے میچ سیلے کے چکن اور تمام ویڈی ڈیبل اچھے سے کوک ہوگی ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے مکرونی مکرونی ڈالنے کے بعد اس کچھے سے میچ کر لیں گے تمام چیزوں کو مکس کرنے کے بعد اب ہم اسے کور کر کے تقریباً 3 منٹ ہلکی آنچ پر رکھیں گے اور اس کے بعد ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں 3 منٹ ہلکی آنچ پر رکھنے کے بعد چکن ویڈیٹیبل مکرونی تیار ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں چکن ویڈیٹیبل مکرونی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کو ساتھ دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ